اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے پی کے میگا ویڈیوز کے تمام سبسکرائبر اور اہل وطن کو رمضان مبارک ہو اب بات کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً پانچ مہینے پہلے پاکستان کے مشہوروں معروف لیجنڈ ٹیلی ویژن اداکارہ تاہرہ واسطی بھرہوما کی زندگی پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیوز کو تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ ان کے چاہنے والوں نے دیکھا تھا اور اس پر کمیٹس بکس میں کمیٹس بھی دیئے تھے ہمارے کسی سبسکرائبر نے ہماری انفرومیشن کو صحیح کیا تھا تو کسی نے اس میں اضافہ کیا تھا جن سبسکرائبر نے ہماری انفرومیشن کو صحیح کیا تھا ان میں ایک نام پاکستان ٹیلی ویژن کی مشہوروں معروف منجی ہوئی ایکٹرس لیلا واسطی کا بھی تھا جی ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ مشہوروں معروف حدکارہ لیلا واسطی مرہومہ تاہرہ واسطی صحیح کی بیٹی ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ وہ معلومات شیئر کریں گے جو کہ لیلا واسطی صحیح نے ہمارے ساتھ کمنٹ بکس میں ہماری اصلاح کے لیے شیئر کی ہیں یا ہماری انفرومیشن میں اضافہ کیا ہے لیلا واسطی صاحبہ لکھتی ہیں کہ میری والدہ تاہرہ واسطی نے بنیادی تلیم توسر گودہ سے حاصل کی لیکن اس کے بعد وہ آلہ تلیم کے لیے بہاول پور میں چلی گئی تاہرہ واسطی صاحبہ آلہ تلیم کے لیے بہاول پور میں اس لیے گئی تھی کہ ان کی خالہ گیتی آرہ واسطی بہاول پور میں ایک کالج کو چلانے کے ساتھ ساتھ اس کالج کی بانی بھی تھی اس کے علاوہ ہماری انفرومیشن میں اضافہ کرنے کے لیے لیلا واسطی صاحبہ کہتی ہیں کہ ان کی والدہ محترمہ تاہرہ واسطی نے اپنے فنی کریئر کا آگاس ریڈیو سے کیا اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے مارلنگ بھی شروع کر دی اور ان کا پہلا ڈراما آخری چٹان تھا لیلا واسطی اپنے والد اور اپنی والدہ کے ریلیشنشپ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ان کے والد رزوان واسطی اور ان کی والدہ تاہرہ واسطی دونوں آپس میں فسٹ کزن تھے اور آپ کا ایک بھائی ریحان ہے جو کہ لندن میں سیٹل ہے لیلا واسطی صاحبہ اپنی والدہ کے آخری ایام کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب وہ علیل تھیں ومار تھیں تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی تھیں جبکہ اس وقت وہ خود بھی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی لیکن انہوں نے اپنی والدہ کا ہر طرح سے خیال رکھا ہے میں لیلا واسطی صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری انفرمیشن کو صحیح کیا اور ہماری انفرمیشن میں اضافہ کیا دوستو آپ بات کرتے ہیں ہماری ایک سبسکرائبرز بہن کی جن کا نام شہرین ناصر ہے انہوں نے شاید لیلا واسطی صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے کمنٹس ورقس میں لکھا تھا کہ جو چینل غلط انفرمیشن دیتے ہیں انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے تو میری بہن شہرین ناصر صاحبہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے چینل پی کے میگا ویڈیوز کی کبھی بھی دانیستہ طور پر کوشش نہیں رہی کہ غلط انفرمیشن دیں ہم ویڈیو بنانے سے پہلے تقریبا 100% سرچ کرتے ہیں اگر انفرمیشن میں کوئی کمی ہو تو اپنے سبسکرائبرز سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے کمنٹس ورقس میں اگاہ کریں ہمارے چینل کا مقصد ہے کہ ہمارے فنکار جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں اور ہمارے فنکاروں کے علاوہ کوئی بھی موزد شخصی ہے جنہوں نے کسی بھی ذریعہ اور طریقہ سے پاکستان کی خدمت کی ہو تو ان کی زندگی پر ہم ویڈیو بنائیں تاکہ ان موزد شخصیت کے بارے میں اگر کسی کو نہیں معلومات ہے تو وہ ہماری ویڈیو سے اپنی انفرمیشن میں اضافہ کر سکے اور وہ تمام شخصیت کل کی طرح آج بھی ہمارے دلوں میں رہیں ابھی میرے ایک محترم سبسکرائبر محمد اقبال چودری کہتے ہیں کہ مدام لیلہ واسی صاحبہ آپ خود کیوں نہیں اپنی والدہ کی زندگی پر ویڈیو بناتی ہیں دیکھیں انہوں نے پازرپ تیرکے سے بات کی ہے اور ان کو میسیج بھی دے دیا اس کے علاوہ شمن آز کہتی ہیں سلام لیلہ واسی صاحبہ آپ آج کل کیوں ڈراموں میں کام ہی کرتی ہیں دیکھیں آپ کا میسیج بھی ان تک پہنچ گیا ہے دوستو آخر پر ایک بار پھر میں کہوں گا کہ پیکے میگا ویڈیوز کے تمام سبسکرائبرز کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہم رہی ہے اور ہمیشہ اہم رہے گی اس لیے کامنٹس بکس میں اپنی رائے سے ہمیشہ آگا گرتے رہیں آپ اپنی رائے سے ہمیشہ ہماری انفرمیش میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اس کو درست بھی کر سکتے ہیں موسیقی دوستو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمہ طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی